یہاں خرچ کرنا ہے یہ ہم کو سوچنا چاہے اسی موقع پر ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا مال لیا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت دولت تھی میں نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا گھر پر رکھا اور آدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہا عمر گھر پر کیا چھوڑے ہو کہا اللہ کے نبی آدھا مال گھر پر رکھا ہے اور آدھا لے کر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لیا پوچھا ابو بکر گھر میں کتنا مال چھوڑا ہے اہل خانہ کے لئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا تھا سب آپ کے حوالے کر دیا ہوں آپ کے پاس لے آیا ہوں گھر میں میں نے صرف اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ اس موقع پر آج میں ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن اللہ اکبر اعتراف کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں